ابھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپی آئی انٹیگریشن پڑھیں گے موسٹ امپورٹن کام یعنی کہ یہ فائنل کام ہوتا ہے جو کہ آنا چاہیے کس کو ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپ پر ڈیولپ پر ہو ٹھیک ہے اگر آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپ پر کر رہے ہو تو آپ کو اٹلیس یہ کام آنا چاہیے ایک میٹ پاوس کر دیں یار اچھا بہن یہاں پر فوکس کر لیں تھوڑا سا سا بچے کام چھوڑ دیں یہاں پر فوکس کر لیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے ذرا اپی آئی انٹیگریشن کو سمجھ لیتے ہیں اپی آئی انٹیگریشن میں اصل ہے کیا دیکھو اپی آئی اصل میں ہے اپلیگیشن جو ہمارا پروگرامنگ انٹرفیس ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے اپلیگیشن پروگرامنگ انٹرفیس انٹرفیس کا مطلب کیا یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہو نا انٹرفیس سامنے نظر آ رہا ہے یہ رہا کسی بھی پروگرام کو اگر میں بناتا ہوں بل فرز میں اگر آ جاتا ہوں یہاں پہ گٹھپ کی ویب سائٹ پہ یا پھر میں اس پر آ جاتا ہوں یہ ٹریلو کی ویب سائٹ پہ یہ جتنی چیزیں مجھے یہاں دیکھ رہی ہیں بل فرز یہ ہے نا یہ یو آئی ہے یہ کیا ہے یوزر انٹرفیس مطلب یوزر کو یہ سب ایسے دیکھ رہا ہے لیکن اصل میں کیا یہ سب ایسے ہے نہیں اصل میں یہ سب کیسے ہے یہ اس کا ہے پروگرامنگ کا انٹرفیس ٹھیک ہے سمجھ گئے آتا اچھا یہ تو ہے اس پروگرامنگ کے لئے لیکن اگر میں چلا جاؤں کسی اور ویب سائٹ کے اوپر جیسے میں چلا جاتا ہوں بل فرز OLX کے اوپر ٹھیک ہے بھائی چل 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 آگئے اب میں اگر OLX پر آ رہا ہوں تو OLX پر یہ جو ڈیٹا یہ کیا ہے یہ UI ہے سارا کا سارا لیکن ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یہ یوزر انٹرفیس ہے اور اصل میں یہ ڈیٹا آ کہاں سے رہا ہے یہ آ رہا ہے بیکنڈ سے تو بیکنڈ میں یہ ڈیٹا کیسے بڑا ہوگا وہاں پر یہ ایریز اوبجیکس ان کی شکل میں ہوگا تو وہ جو اس کا انٹرفیس ہے جو دیکھ رہا ہے پروگرامر کو جو دیکھ رہا ہے وہ ہے اپی آئی اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آباتے ہیں یہاں میں نکال دیتا ہوں یہ ایک گیٹھب کا وہ ہوتا ہے اپی آئی ڈاٹ گیٹھب اس طریقے سے سلیش یوزر کر کے کچھ ہے ریسٹ اپی آئیز مل جاتی ہیں ہمیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی اپی آئی یہاں پڑی ہوئے ورنہ ہم کوئی نکال لیں گے گیٹ اوثنٹیکیشن اپی آئی یہ دے دی ہے اس نے ایک اپی آئی ویسے اس ٹائپ کی اپی آئی مل رہی ہوگی یہ دیکھ رہے ہو یہ کسی کا اصل میں یوزر کا ڈیٹا ہے یہ کیا ہے کسی یوزر کا میرے پاس کیا پڑا ہے اصل میں یہ ایک ڈیٹا ہے جو کہ اس طرح سے مجھے نظر آ رہا ہے سامنے میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں ایکچول میں لیکن یہ دکھائی مجھے ایسے دے رہا ہوگا تو یہ اس کا جو ہے یوزر انٹرفیس ہے اور یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ کونسا ہے پروگرامنگ انٹرفیس ہے بھائی میں نے ہیلو لکھا ایچ ون ڈالا اور نیچے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جب وہاں جا کے دیکھا تو یہ کارڈ بن کے آ رہا ہے سامنے میں نے ڈیف بنایا ہے مجھے کیا بتا ہے ڈیف کیا ہے وہ جو پروگرامنگ انٹرفیس ہے وہ اپی آئی ہوتی ہے اب اپی آئی بنا نہیں ہوتی ہے اور بنا کے اس کو ڈپلائے کرنا ہوتا ہے کسی سرور کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ بیکنڈ ڈیولپر کیسے کرتا ہے وہ ہم بیکنڈ کے اندر اپی آئی بنانا سیکھیں گے اب بیکنڈ ڈیولپر اپی آئی بنا کے ایک لنک ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے بولا یہ لو یہ ہے میرا اپی آئی کا لنک آگیا ٹھیک ہے یوزر کی ایک اپی آئی ہے فری اپی آئی ہے جس کا آپ کو لنک مل گیا یہ رہا ڈیٹا آپ اس اپی آئی کو گیٹ کرتے ہو اور اس کے اندر دیکھتے ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں اویلپر پھر اس کو آپ یوز کرتے ہو ملکہ اس نے ایک یوزر کا ڈیٹا دیا بھائی یہ یوزر کا ڈیٹا ہے اس میں کیا اس نے کہا نام ہے فیلانا ہے ڈگام ہے ڈی پی آ رہی ہے سب آپ کو مل گیا اب آپ کو نام چاہیے تو آپ اس کی اپی آئی سے نکال ہوگی آپ کو ایرے بنانے کی ضرورت نہیں سمجھے بات اور ڈیٹا سیب بھی ہوگا تو اس کے اس میں سیب ہوگا تو سٹرکچر پورا وہ بنا کے دے رہا ہوتا ہے لوجک اس نے بنایا بہتا ہے آپ نے سیرفیس کو کہا اب یہ ہوتا کیسے یہ بہت آسان ہے ایک فیچ میتھڈ ہے اے پی آئی فیچ جاوائی سکرپ جاوائی سکرپ کا ایک اے پی آئی فیچ کا میتھڈ ہے یہ بھلا جس میں اے پی آئی سے ڈیٹا گیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے ایک یو آرائیل ہوتا ہے try and const ہوتا ہے ایک یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے سیدھا فیچ کا میتھڈ یہاں آجاتے ہیں فیچ فیچ ڈیریک فیچ کا فنکشن چلاتے ہیں ہاں یہ رہا ہے فیچ فیچ کے اندر یہ رسپونس آ رہا ہوتا ہے فیچ کر دو جو ڈیٹا دینا ہے وہ دو اس کے بعد یہ رسپونسز آتے ہیں بھئی یہ کیسے ہوتے ہیں اس کو بھی میں ون بائی ون سٹیپ بسٹیپ آپ کو جاو سکرپ کے اندر یہاں کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ چیز سمجھا دے گی سکرپٹ اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے src source سکرپٹ کی source لگا دیتا ہوں یہاں آتا ہوں اور یہ سارا remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بھئی ہم میں یہاں کرتا ہوں فیچ فیچ لگاتا ہوں یہ all ہو گیا فیچ کے بعد ڈاٹ 10 لگتا ہے یہ آ گیا اس کے بعد دوبارہ ڈاٹ 10 لگتا ہے اس کے بعد دوبارہ اب اس کو آپ یہ کر سکتے ہو یہ آ گیا اے پی آئی فرسٹ والا دین یہ رہا یہ والا دین یہ رہا یہ والا کیچ یہ رہا دین کیا ہے کیچ کیا ہے فیچ کیا ہے فیچ میں ہوتا ہے صرف یو آرل یو آرل کس چیز کا اس اے پی آئی کا جہاں سے ڈیٹا لے کر آنا ہے یا جو پہلا والا دین ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈیٹا چاہیے کس ٹائپ میں ملہب آپ کو جیسن میں ڈیٹا چاہیے جیسن میں ڈیٹا چاہیے یہ کیا کرتا ہے دوسرا والا دین دوسرا والا دین ریسپونس دیتا ہے کہ ڈیٹا ملا یا نہیں ملا اس کا کام صرف ٹائپ بتانا ہے اور اس کا کام اس ڈیٹا کو لے کر آنا ہے یہ وہ ہوگا جو ڈیٹا آپ کو دے گا اس کے بعد آپ ڈیٹا لوگ کئی سیف کراؤ پرنٹ کراؤ جو آپ چاہتے وہ آپ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے تو اور کیچ کیا ہے کیچ اصل میں ہے ایرر اگر بل فرس یو آرل گیا یو آرل اپنے بتانے نے ڈھونڈا کس ٹائپ کا ڈیٹا چاہیے اس نے کہا جیسن جا کے ڈھونڈا جیسن نہیں ملا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہے لنک کی خرابتہ تو کہاں پر آئے گا ایرر یہاں تو یہاں ہم بول سکتے اس والے کام کو کنسول ڈاٹ لاغ اس میں مجھے ملے گا دس ایس دیر ایر ایرر اس سم ایرر ان ای پی آئی ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے کلیر ہو رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا یہ ڈائریک نہیں لکھتے ہم لوگ یہ جیسے میں نے لکھا ہے کٹ کیا یہ سب کے سب کیا لیتے ہیں کالبیک فنکشن بس ٹھیک ہے یہ آگیا اس کے اندر ایک کالبیک فنکشن ہے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ایک کالبیک فنکشن اور اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ایک کالبیک فنکشن یہ یہ اصل میں سٹرکچر ہے لوگوں کتنا آسان سا سٹرکچر ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں لگ رہا بلکل بیسک سا سٹرکچر ہے یہاں کیا ملے گا یہاں اصل میں ملے گا آپ کو ریسپونس ریسپونس آپ یہاں کچھ بھی لکھو پیرامیٹر کا نام کچھ بھی پاس کرو مطلب مل رہا ہے یہاں ریسپونس ہے پورا لفظ لکھو آدھا لکھو آپ نے ریسپونس لکھا یا ریسپونس لکھا اب کنسول ڈاٹ لانگ پر صرف ریسپونس پرنٹ کرا دو مطلب یہ ہے کہ جو بھی ادھر اپی آئی سے آیا ہے ڈیٹا وہ پرنٹ کرا کے دکھاؤ مجھے پرنٹ ہو جائے گا یہاں پر اب اپی آئی سے ڈائریک میں چلا ہوں گا اس کو تو ایرر دے گا وہ لے گا یو آرل دیفائن نہیں ہے کانٹرول شفٹ آئی یو آرل دیفائن سب سے پہلے تو یو آرل دیفائن کرنا یو آرل کون دے گا وہ دے گا آپ کو بیکنڈ ڈیو لپر آتے کانسٹ اور یو آرل یو آرل کیا ہوگا ایک لنک ہوگا بھائی ایش ٹی ٹی پیس پر لانا ڈپکانا یہ کر کے یار ایک فیمس ہے ہمیشہ میں زیادہ تور اسی پر کرواتا ہوں یو ٹیو پر جاتے ہیں دو منٹ میں اپی آئی انٹیگریشن کے لیے دیکھ لیتا ہوں کیا ہے ورنہ اپی آئی ڈاٹ گیٹ کر کے سلیش یوزرز اس طریقے سے کچھ رہے دیکھ لیتے ہیں اگر ہم ٹیریک اس پر پہنچ جائے تو زیادہ بیٹر ہے چل بھائی ایڈوانس پر آجا کیا چکر ہے ڈیوڈ www.https سلیش یوزرز ڈاٹ کام یہی ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں سفہ کمپیوٹر ایڈوکیشن یہاں پر آ جاتا ہوں یہی چیک کر لیتا ہوں یہاں بھی کروایا ہوگا لاس بیچ میں میں نے پلی لیس پر آتے ہیں موڈیول دو یہ رہا ورن میں بھی کروایا ہوگا فرسٹ ریاکٹ اپ اپی آئی انٹیگریشن اچھا یہ تو ایک زی آس ہے ویسے اس میں بھی کروایا ہوگا اپی آئی انٹیگریشن میں آتا ہوں یہاں لکھ مل جائے گا اور انٹر کر دیتا ہے پھر آپ یہ کرو راؤزر کس فائل کو سپورٹ کرتا ہے پھر پھلے یہ بتاؤ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر بہت سیدیا کیا لکھ چینے ڈیپ ڈاؤن یہ دونوں یہ ہوگی تو اس کی ایکپلینیشن ادو ڈاٹ انٹرڈکشن تو ریاکٹ والی کلاس ہی چل رہی بھائی کان گیا اپی آئی انٹیگریشن ابھی یہاں آیا تھا یہ تو کونٹیکسٹ اپی آئی ہے ایک زی آس لکھا رہا ہے کہیں دیکھو ایک زی آس لکھا رہا ہے کہیں دیکھو ایک زی آس لکھا رہا ہے ایک زی آس لکھا رہا ہے کہیں دیکھو ایک زی آس لکھا رہا ہے اس میں دیا با ہوگا اس میں بتا دیتا ہوں ابھی یو آرل ہمار پاس آجائے اپی آس لکھا رہا ہے گوگل پہ آتا ہوں اب انپورٹ کرنا ہے ایک زی آس کو یہ بھی دیکھو اپی آئی لگائی بھی ہے ایک زی آس لکھا رہا ہے ہاں اپی آئی ڈیٹا میرے پاس ایک اپی آئی ہے جو بنی ہوئی ہے دیکھو کیسے ڈیٹا شو رہا ہے یہ ڈیٹا آپ کبھی بھی خود ایسے سو نہیں کروا سکتے یہاں پہ آپ کبھی بھی یہ ڈیٹا شو کروا سکتے اس پہ ہٹی ایمل پہ آئے گا ٹیکس کی فارم میں آئے گا لیکن یہ اصل میں کیا ہے رہے یہ لنک ہے یہ اپی آئی آپ کو مل جائے گی ہر دفعہ آپ کو بیکنڈ ڈیولپر دے گا آپ دیکھو اس اپی آئی میں ہے کیا کچھ نا ادھر دیکھتے ہیں میں آ کر یہ یو آرل یہاں پی جیسن جیسن آتا ہے اور یہاں پہ بھی شاید جیسن فارمیٹ آتا ہے دیکھ لو کیا آتا ہے ریسپونس ڈاٹ جیسن شاید ریسپونس ڈاٹ جیسن ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی ریسپونس شاید آتا ہے ریسپونس اور ریسپونس ڈاٹ جیسن ہوتا ہے چیک کر لیتے ہیں ابھی اگر ایرر ہوا تو وہ یہاں پر ایرر دے دی گا انڈیفائنڈ دے رہا ہے ریسپونس is انڈیفائنڈ نہیں نہیں جیسے میں کچھ بھی نہیں آئے گا ریسپونس ڈاٹ یا اس کا فارمیٹ یہاں سے نکال لیتا ہوں فیچ فائل اویٹ اور اوپڈیٹ ڈی کوڈ کیم ہاں ریسپونس ڈیٹا ڈیٹا ڈاٹ یہ پورا ہے سمیں بنایا ہے سیم چیزے ڈاٹ کیا ہے ڈاٹ ڈاٹ ڈین ریسپونس یہ یہ ہی تو دیا میں نے بھی اس میں یہ آگیا اور اس میں ہم ڈیٹا ڈاٹ 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 سیم چیز کر رہے ہیں بس اس نے نام صرف چینجھ گیا باقی تو سیم بھی دیکھ لیتے ہیں ایرر کا ہے ہے ہمارا اس میں ایک بریکٹ کم لگایا ہے یہ رہا ہے اور آئی ٹھنک ڈبل ہے بھی نہیں بریکٹ ٹھیک ہے لیٹس سی آ گیا ٹھیک ہے یہ کیا گئے تو ہے اصل میں یہ وہی گئے تو ہے جو وہاں پر تھا دیکھ رہے ہو ایک ایرے ہے جس کے اندر کتنے ایک ہے تھرٹی آئیٹم سلکے ہوئے دیکھو سٹارٹنگ کیا چیز ہے یہ ایرے آ رہے ہیں جس کے اندر تھرٹی آبجیکٹس ہیں یہ کون سا ایرے آ اصل میں یہ بتا ہے یہ یہ والا لنک والا ہے ادھر دیکھو کلک کر گئے یہ یہ رہا ہے اس کے اندر بھی تھرٹی آئیٹمس ہیں یہ سیم چیز ہیں اور ہر ایک میں آبجیکٹ مل رہا ہے مجھے اچھا یہ گیٹ کیسے ہو رہا ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو ایک کانسٹ کانسٹ لگاؤ آپ کانسٹ اس ایک ایک ورس ٹو یو آرل برابر ہے اور یہاں آپ کو ایک یو آرل چاہیے ہوگا یو آرل کیونسا یہ بھی ہم دیکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں آپ کو بیکنڈ ڈبلپر ایک یو آرل دے دے گا بلے گا میں آپ کو یو آرل دے رہا آپ بولو گے ٹھیک ہے یہ رہا یو آرل مل گئے آپ اس سے ڈیٹا گیٹ کرو ڈیٹا یہ رہا آپ نے ایرے میں پرنٹ کرنا یہ ایرے آپ کے پاس تو کیا کرنا ہے اس کو بہت آسان ہے آپ یہ کرو کہ فیچ کا مہتر لاؤ فیچ کا مطلب گیٹ کرو کہاں سے اس ہی آرل سے اب آپ کی مرضی آپ یہاں لکھو ہو آپ یہ بھی کر سکتے ہو اسی لنک کو ڈیریک کاپی کر کے اس میں ڈال دو ایک ہی بات ہے یہ اس میں ڈاٹ تین ملے گا ایک یہ ڈاٹ اس کے بعد دوسرے والے میں بھی ڈاٹ تین ملے گا تیسے والے میں ڈاٹ کیچ ملے گا کیچ تاب ہوگا جب ہمارے پاس ایک کال بیک فنکشن کے اندر یہاں پہ کنسول ڈاٹ لاغ کر کے ٹھیک ہے اور میں ہاں لکھ دوں کنسول ڈاٹ لاغ اور یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے بھئی ایرر والی چیز میں ہمیشہ پہلے لکھ دیتا ہوں اس لیے تاکہ کنفیوجن نہ ہو ٹھیک ہے بھئی یہ چیز ہمارے پاس آگئی سیمٹ لی ہے ٹیکس دین یہ والا دین آئے گا اور یہ والا دین اچھا اس دین سے ہم لوگ ڈیٹا اٹھائیں گے اصل میں تو یہاں پر ہم لیتے رسپونس ڈیریک آپ چاہو تو گول بیک فنکشن میں لے لو ورنہ ڈیریک یہ کر دو یہ رہا اور یہاں پر کر دو رسپونس ڈاٹ جیسن جو رسپونس آرہا وہ جیسن میں اور جیسن کا دیکھ لو یار یہاں پر وہ لگاوائے بریکٹ یا نہیں ٹھیک ہے رسپونس ڈاٹ جیسن میرے پاس آگیا یہ وہ چیز تو جو میں نے یہاں پر پاس کرنی تھی ٹیک ہے اچھا اور کوئی چیز ایر 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 نہیں ٹھیک ہے اب یہاں نیکسٹ کیا جیسن نہیں 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 رسپونس کا نہیں ہے اگر یہ تو اگر آپ پھر یہ والا کام کر لو تو بن جائے گا یہ والا کام کر لو پھر یہ کر لو لیکن پھر یہ کرنا پڑے گا ادھر ریٹرن ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے ریٹرن میں ڈیٹا دے رہا ہوں یا یہ کر لو یا ڈائریکلی یہ لگ لو وہ اتنا لبا کام کرنے کے بجائے ایسے ہی دیتا ٹیک ہے یہ ڈائریک طریقہ جیسے میں آپ کو یہاں پر نہیں نارمل ہی بتاتا تھا جیسے اس کالبیک فنکشن کا کام ہی زیادہ کیا ہوتا ہے اے جیسے آپ کے پاس ہے آپ نے کہا اے کاما بی ٹھیک ہے یہ لگایا ہے سوری اگر ڈائریک آپ کے پاس اے کاما بی اور یہاں آپ اسے کھوز ٹو ہو رہی ہے یہ کرنے کے بعد آپ لکھ دیتے ہو ایرے کے بعد آپ لکھ دیتے ہو اے ملٹی پلائے بی بس یہ ریٹرن ہو گیا اس کے اندر جو بھی چیز ہے یہ کالبیک فنکشن میں پورا فنکشن بنے گیا اے اور بی کا پیرامیٹر لے کے نیچے ملٹی پلائے تو یہ آپ نے جیسے لے دیا اب جیسے صرف فارمیٹ سیٹ کرنے کے لیے یہ والی چیز یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹرپ کرتی ہے دو دو دین لیکن ری ایک میں یہ بھی نہیں ہے ری ایک میں سنگل ہی یوز ہوگا ری ایک میں ہم یوز کریں گے پورا ایک زی آس کا میتھڈ یہ اور یہاں پر آنے کے بعد کنسول ڈاٹ لاغ اب آپ کیا چاہتے ہو وہ پرنٹ کراؤ گے لیکن یہ بھی کس میں ہوگا کالبیک فنکشن ہے یہاں میں ایک کام کر لیتا ہوں ڈیریک پورا ایک کالبیک فنکشن بنا لیتا ہوں یہاں میں پورا فنکشن بناتا ہوں وہاں مجھے ریٹن چاہیے یہاں ریٹن نہیں چاہیے یہاں جو میں چاہتا ہوں وہ پرنٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ والی چیز یہاں پہ ایسے کالبیک فنکشن اور یہاں پہ مجھے کیا ملے گا اصل میں ڈیٹا مل رہا ہے وہاں ریسپونس کس میں چاہیے جیسن میں چاہیے یہ لیے یہاں میں نے کہا ڈیٹا ملے گا کنسول ڈاٹ لاغ جو بھی ڈیٹا مل رہا اس کو پرنٹ کرا دو بھائی اب آؤ دارا ایک چیز چیک کرتے ہیں یہ ڈیٹا آ رہا ہے اوکے اب میں یہ دارا اے پی آئی میں چھیڑ چھاڑ اور آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہاں ایرر میسیج لکھا رہا ہے میں نے یہاں لکھا ہے اس میسیج کی جگہ بھی میں ایک کام کر سکتا ہوں میں بولتا ہوں کیا ایرر آ رہا ہے مجھے وہ دکھا دو تو یہاں ایرر کا ایک پیرامیٹر پاس کروں گا اور یہاں لکھ دوں گا ایرر جو بھی ایرر ہے وہ بتا دو دو منٹ کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہے بھائی یہاں آتے ہیں یہ اب آپ نے دیکھا جیسے میں نہیں ہٹا ہے حسد ہے دیکھو یہ دکھا دیا ایک ایرر یہ جو ایرر دیا ہے ٹائپ آف ایرر کیا ہے فیل ٹو فیچ ڈیٹا یہ پرنٹ ہوا آ58 ایرر ہے وہ تو چلو ریکوسٹر آئر اے براوزر کے ایرر نے یہ ایرر وہ جو آپ نے رسپونس میں پرنٹ کروا ہے آپ رسپونس میں کچھ بھی کر سکتے ہو آپ رسپونس میں یہ کر سکتے ہو پتا ہے کیا آپ رسپونس میں کر سکتے ہو اگر ایرر آئے تو کیا کرنا ہی alert server is not responding ختم اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھو اب یہ ہے فارم اب میں نے کیا کرنا ہے ایک بل فارد فارم فیل کیا ابھی میں ڈیٹا ویڈا کچھ نہیں لے رہا اب میں جیسے سب میٹ کروں گا بل فارد میرا ڈیٹا ویڈا جا کے سیو ہونا چاہیے یہ میں چاہ رہا ہوں کلک کیا server is not responding آتا ہے نا آپ کے بعد یہ اکثر کبھی ہوتا ہے server is not responding وہ اس وجہ سے ہوتا ہے server میں کوئی error یہ تو ابھی میں نے سامنے error کر کے دکھایا ایک error ایکچول میں یہاں اگر اپی آئی کیا چیز چینج کی تھی dot get hub اگر اوکی ہے نا تو پھر دیکھو ابھی میں یہ کلک کروں گا submit سمجھ لو ہوگے اب آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پر console پہ ڈیٹا پرنٹ کرا دو اور یہاں ایک اور message پرنٹ کرا دو alert پہ your request 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 is آ گیا you requested اور دیکھا فورا نہیں آتا تھوڑا سا کیونکہ زہر سی باتیں وہاں جاتے ہیں اور چیک کرتا ہے ابھی میں نے چیک نہیں کچھ کر رہا ہے میں نے صرف یہ دیکھو وہاں یہ ہے یا نہیں بس صرف یہ چیک کر رہا ہے وہ بات کی چیزیں میں چیک کر رہا ہوں جاؤ پہلے یہ ڈیٹا آ رہا ہے اس کو receive کرنا ہے نہیں بہت باقی sign up sign in سارا ڈیٹا الگ سے لگے گا اچھا یہ ہم نے صرف پڑا ہے get بس یہاں تک یہی پڑھو front end کے developer کا کام اتنے پہ ختم ہو جاتا ہے ڈیٹا get کرنے پہ بس باقی کہانی یہ اے پی آئی ہے یہ جو اے پی آئی تھی یہ یہ basic fetch کرنا باتا ہے اب اس اے پی آئی کو پورا اے ٹو زیڈ بھائی کیسے ڈیٹا بھیجیں گے وہاں receive کریں گے edit کریں گے condition لگے سب کام کریں گے انشاءاللہ ہم react والا جو ہمارا code start ہو رہے اس کے اندر یہ اے ٹو زیڈ اس کے اندر کام سکھاؤں گا detail میں وہاں پر کیونکہ آپ fetch کا method بھی پرانا ہو گیا لوگ use نہیں کرتے ہیں لیکن میں نے اس لئے بتا دی اگر آپ کو کوئی project مل جائے اچانک سے وہاں رو بولے اس کا backend بناو ہے صرف frontend بنا دو connect کرا دو اب آپ بولو یار مجھے بنانا تو آتا ہے connect کرنا یہ نہیں نہیں آتا تو tension لینے کے ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا کام نہیں ہے ورنہ سوچو تو اب گھر میں آپ کو اے پی آئی connect کر دو آپ کو اے پی آئی پتہ ہے کچھ پتہ connect کیسے کرا ہوگے تو یہ problem ہم آپ کی solve ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بچے نہیں آیا گدے کہیں گے ان کو بھی بتا دیں یہ والا کام لازمی دیکھ لیں یہ موسٹ امپورٹن چیز ہے کہ اے پی آئی connect کرنا آپ کو آنی چاہیے frontend developer کو اگر اے پی آئی نہیں ہے اکسر لکھا ہوتا ہے frontend developer یہ ہی آنا چاہیے یہ آنا چاہیے HTML ہو CSS ہو bootstrap پر master ہو یہ اس type کی چیز ہے نیچے لکھا ہوتا ہے and must know API integration API integration لازمی ہے وہ نہیں آتی تو اس کا مدب آپ بیکار ہوں کام کے بندے ہی نہیں درہ ساتھ والے سے team member سے مل کے کیسے کرو گے کچھ لوگ ہوتا ہے جو سکھا حالا کہ سیکھانے کے لئے ایک class کافی تھی اس کو اچھا یہ میں نے بلکل basic API connect کرنا سکھا یہ آپ کو صرف connecting data لا رہے ہو دیکھو ایک نام بھی print کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بل فرض یہ API ہے اس میں ایک بندے کا نام ہے مجمبو کیا نام ہے یہ رہا مجمبو یعنی کہ login اس کا login کا نام ہے اس میں نے login لکھا ہے یہاں میں نام بھی بول سکتا تھا یہاں نام ہے اس کا کیا مجمبو یہ کیا ہے object کے اندر اچھا کتنے user دے رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھتے آؤ کتنے user یہاں پہ دے رہے ہیں وہ یہ user ہے ہمارے پاس control shift آئی 30 user دے رہے ہیں مجھے صرف پہلا چاہیے وہ کیسے آئے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ جو data آ رہے ہیں یہ کیا data آ رہے ہیں array آ رہے ہیں اب کیا آئے گا let's see پہلا والا آ گیا اور مجمبو نام صرف مجمبو نام پر چاہیے مجھے پھر کیا کرنے .login نام کا اس کے اندر user ہے یہاں .login login تھا نام لے سکتے اس کی image لے سکتے اصل میں اس کے پیچھے اصل میں یہ سارے ہیں user actual میں موجود ہیں اگر آپ کوپی کرو یہ آواتار پکچر یہ اس بندے کی ہے یہ github میں live بندہ ہے اس کی پکچر یہ رہی ٹھیک ہے یہ بندہ ہے اصل میں actual بندہ ہے اس کی اور بھی ہوگی مجمبو کی شاید پروفائل بھی مل جائے پروفائل نہیں مجمبو اور اور بھی data ہوں گے اس کے ساری html url بھی دیا ہوا اس کا کیا کیا چیزیں وہ دیکھ لینا ساری ہر api میں آپ کو basic چیزیں اس type کی مل جاتی ہیں یہ اس کی id ہے بھئی اصل میں یہ نام اس کا یہ رائی ہے اس کے اوپر بندہ available تھا کوئی random اس کی اوپر یہ ہیں 66 repositories اس نے بنائی بھی ہے یہ github actual بندہ ہے بھئی اس آپ کو اس طریقے سے آپ get کر سکتے اب اس data کو get کر کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو ایک card بنا سکتے ہو map میں ڈال کے سب کو hello اب دیکھو یہاں پہ بنا لوں یا map چلا سکتا ہوں میں چلانا تو direct map چلا لو اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں میں console lock کو اٹھا دیتا ہوں میرے پر data ہے data .map data.map map map کے اندر کیا کرے گا یہ map کیا لیتا ایک callback function لیتا یہ رہا اس function میں مجھے items items کیا ہے ہر element کیا ہے وہ item ہے کیا چیز ہے اس کی type کیا اس array کے اندر کیا چیز ہے تیس element ہے نا ہر element کیا ہے object ہے اس array کے اندر ہر element یہ ہے تو object ہے تو items کا مطلب مجھے کیا ملنے والے object object مل جاگا ہر اس پر کام کرتا console dot log اب کرتا ہوں hi mister یہ کرنے کے بعد dot لگا دیتا ہوں یہاں اور plus لگا کے direct کر دیتا ہوں items items کروں گا تو direct element print ہونا object ہونا شروع mr object mr object so لیکن مجھے چاہیے dot object کے اندر سے login وو hi mujumbo hi mr here hi mr here سمجھ گئے اب یہ یہ سب کے ساتھ لگا سب کی profile picture چاہیے ایک picture بنانکے اس کو image کے اندر card میں ڈال کے print کرا ڈالو وہ بھی ہو جائے وہ بہت لمبا گام ہو جائے اس کو یہ میں بتا دیتا ہوں پورا remove کر دیتے data کیا مل رہے data میں کیا مل رہے data کیا آرہ یہ جو data آرہ ہے میرے پر کیا تھا چیک کر لیتے console dot log پر آتے اور یہاں آکے میں اس data کو فٹا فٹ سے چل جا print کر آتا ہوں کیا مل رہے ایرے میں 30 element ہے ہر element کیا ہے object ہے چلاتے ایرے کے دیکھو ہر element کے ساتھ مجھے اگر کچھ print کر آنا ہے کچھ میں بولتا مسٹر لکھا ہے یا تو loop چلا کے آئی لگا دوں ورنہ map آسان طریق میں بولتا data map چلا items اور اگر مجھے ہر item دیکھنا میں صرف ایک کام کرتا console dot log ہر item کو print کر دوں میں بولتا items print کر آگ item میں پرنٹ ہوگا سارے object سارے object پرنٹ ہوگے سب پرنٹ ہوگے اب object میں سے مجھے صرف نام چاہیے تو object کیا ہے خود کیا object یہ پرنٹ ایک ایلیمنٹ پرنٹ ہوگا ایک ایلیمنٹ پرنٹ ہوگیا اگر میں غلط دیکھ دوں کچھ دیکھو ابھی سیف کیا آپ دیکھ نا در ہم اگر سارے پرنٹ کرتے اس نے دیکھ اچھا میں ایک اور کام کر دکتا ہوں میں ان سب کے ساتھ لاغ ان اور ان نمبر بھی پرنٹ کر آتا اگر میں یہ کر دوں کام آگے ان ڈیکس بھی چاہیے ان ڈیکس اور ان ڈیکس کو بڑا پیار آسے کر دیتا ہوں یہاں آتا ہوں پلس کر ہوں یہاں یہاں یہ کر ہوں میں لکھتا ہوں hello mr. dot اور یہاں ایک کام کرتا ہوں یہ بڑا سبتا آم آگیا اور دیکھو لاس بلا ان ڈیکس کیا 29 کان سے سٹارٹ ہوا میں چاہتا ہوں 1 آئے 0 نہیں آنا چاہیے پہلا ان ڈیکس 1 کاؤ کرے کیسے ہوگا بتا کیا ان ڈیکس کے آگے 1 کیسے دوں یہاں کیا لکھوں میں جا رہا ہوں 1 سے سٹارٹ ہونا چاہیے اہرے لگے 1 دوں تو 1 ہی print ہوتا رہے گا میں چاہ رہا ہوں اس کے index number ہیلو کا index number کیا 0 ہے میں چاہ رہا ہوں اس کو 1 بولے اتنا آسان کام ہے 0 ہے 0 میں 1 plus کر دو 1 بن جا گا تو سب میں plus کر دو یہاں پہ 1 plus 1 لو کانی کھتم اب چیک کر دیں ذرا ہو گیا 30 تک 1 2 3 4 اس نے index رہا حالانکہ وہ index صحیح گن رہے لیکن میں index میں 1 پلس کرا دیا تو 0 print کر رہا تو 0 میں 1 پلس کر کے print کر رہا رہا 30 بن سٹارٹ کریں گے آپ بلنگے ہمیشہ 0 سٹارٹ کریں گے پہلے والے کو 1 پہ جانے تو آپ 1 پلس کریں گے سمجھ گئے یہاں تھا کانی کوئی مسئلہ یہ تھا اپی آئی انٹیگریشن کا آپ کا پورا ٹاپک جس کو میں یہیں سٹاپ کر رہا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں کارٹ بنانا سکھاتا ہوں میں میں نے وہاں و 8 کی کلاس کے اندر بنانا سکھایا صفحہ کے اندر و 4 یا و 5 کی کلاس ہے اس میں بنانا سکھایا پورے کارٹس انہیں مجمبو شجمبو کے print کر آئے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہو نہیں تو ہم انشاءاللہ آگے جو کلاسز دیں گے اس میں میں آپ کو ری ایک میں یہ سارا کام سکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کلاس آپ کے میں اپلوڈ